اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں محمد انیس ایک نصر ہیڈلائنز ننکانا صاحب کے قریب دریائے راوی میں کشتی الٹنے کا واقعہ سرچ آپریشن کے لیے آرمی کے غوتہ خوروں کی ٹیمیں پہنچ گئیں آرمی چیف کی پاک فوج کو خصوصی سرچ آپریشن کی ہدایت لئیہ میں چاک اور سکول وین میں ٹکر دس بچوں سمیت بارہ افراد جانبہک حادثے میں بارہ سے زائد بچے زخمی واقعہ فتح پر روڈ پر دھوم کے باعث پیش آئے اسلام آباد تھانہ آئی نائن کے علاقے میں پولیس اہلکار کی فائرنگ پولیس اہلکار نے ناکے پر نہ رکنے پر فائرنگ کی فائرنگ سے نوجوان حلاق لڑکی محفوظ رہی ناصر محمود گلاش پیمز اور لڑکی کو تھانے منتقل کر دیا گیا سپریم کورٹ کی آئندہ ہفتے کے مقدمات کے لیے فائنل کاؤز لسٹ جاری آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ میں بھی پینوان لیکس کیس شامل نہیں دو ہزار اٹھارہ تک کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے وزیراعظم نواز شریف کا کراچی ہیدر آباد موٹر وے کا ابتتہ کہتے ہیں چارٹر تیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی کیا ضرورت ہے آج دنیا ایک نئے پاکستان کو دیکھ رہی ہے بولے ہم گھرنے والے نہیں کام کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے آئندہ برس تحریک انصاف وفاق میں ہو کپتان پور امید عمران خان کہتے ہیں جمہوریت میں ٹیلنٹ آگے آتا ہے اور بادشاہت میں بچے پاکستان میں انصاف کا نظام بنانا ہے بولے ناکست طرز حکمرانی سے سرکاری ہسپتال خراب ہوئے ووٹ سے آئے ہیں اور ووٹ سے جائیں گے ساد رفیق کی مخالفین کللکار کہا نون لیگ کی کردار کشی کی جا رہی ہے کہتے ہیں وزیر کام نہیں کرتے خیادت کا دفاع کرتے ہیں ہمیں کام بھی کرنا آتا ہے اور سیاست کرنی بھی خان صاحب ہوش کے ناخن لیں کب تک دھونڈ رچاتے رہیں گے حمزہ شہباز کی ورکز کروینشن میں عمران خان پر تنقیب کہا جلسوں کی تقریریں راتوں رات نہیں بنتی اٹک کلے جیسے واقعات کو برداشت کرنا پڑتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا لاہور گریجن کا دورہ کہتے ہیں سرحد پر بھارتی خلاف ورزیاں مقبوسہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہچانے کی کوشش ہے پاک فوج اور رینجرز کسی بھی طرح کی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے کسی گروہ کو لیاری کام خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جی جی رینجرز سن میجر جنرل محمد صعید کہتے ہیں شر پسند اناسر اور ان کے پشت پناہوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا بانی ایم کی ایم کو گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے وزارت داخلہ کو ایف آئی اے کے درخواست موصول ریڈ بورنٹ کے حصول کے لیے ایف آئی اے نے تمام دستاویزات تیار کر لیں وزیر داخلہ کے منظوری کے بعد انٹر پول ہیڈکوارٹرز لیمن سے رابطہ کیا جائے گا سانہا اکویٹا از خود نوٹس کے سوزیر داخلہ شدری نصار کا عدارت میں جواب جمع سانہا اکویٹا کمیشن نے وزارت داخلہ سے متعلق ابزرویشن میں حقائق سامنے نہیں رکھے اعتراضات کے لیے مکمل ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا جواب میں موقع انٹرنیشنل ریپبلیکن انسٹیٹوٹ کا وفاقی و سوائی حکومتوں کی کارکردگی پر سروے جاری وزیراعظم نواز شریف پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان قرار عمران خان دوسرے مقبول ترین سیاستدان بن کر سامنے آئے اور پاکستانیوں کے امریکہ داخلے پر پابندی نہیں لگا رہے وائٹ ہاؤس کی تصدیق ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتا ہے اس لیے پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنے والے ممالک کی فریش میں شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس پر ایک کے بعد آپ ساتھ رہیے موسیقی